یا جمدہ اللہ علیہ وسلم گیا ہوں اور بعض دفعہ جاتے ہیں مگر سمجھتے کہ میں نہیں گیا ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ میں نے اللہ سے دعا مانگی حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی پھر مانگی دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو میرے اس مرض کو دور کر دے اس کے سبب پر مجھے متعلق کر دے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے امی عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ میرے اللہ نے میری دعا قبول کر لی میں لیٹا ہوا تھا دو شخص آئے ایک میرے سر کی طرف اور ایک میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا اور ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے ایک نے سوال پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے اس شخص کو کیا مرض لاحق ہے دوسرے نے کہا کہ اس پر جادو کیا گیا ہے پہلے نے کہا کس نے جادو کیا ہے کہا لبید بن العصم بنو ذریق کا ایک یہودی تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے دوسرے نے کہا جادو کس نے کیا دوسرے نے جواب دیا کہ لبید بن العصم کہا کہ کہا کیا ہے کس چیز پر کیا ہے بتایا کہ بھئی کنگی اور کنگی میں لپٹے ہوئے کچھ بال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگی ہوگی اور اس میں کچھ بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہ گئے ان بالوں کے ذریعے کیا ہے خجور کی جو چھاچ ہوتی ہے چھال ہوتی ہے اس میں اور تانک کا جو دھاگہ ہوتا ہے جو تیروں کی کمان جس سے بنائی جاتی تھی اس دھاگے پر گرہے لگا کے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ گیارہ گرہے لگائی تھی اور اس پہ کچھ پڑھ کے بھوکا تھا پہلے شخص نے پوچھا کہ وہ یہ جادو رکھا کہاں ہے تو بتایا کہ فلاں کوئے میں بنوزریک کا کوئی گوہ تھا اسی قبیلے کا اس کوئے میں موجود ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کونے پہ چند صحابہ کو لے کے گئے واپسی پہ حضرت عائشہ سے آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ اس کونے کا پانی ایسا تھا گدلہ جیسے نچوڑی ہوئی مہنڈی کا پانی ہوتا ہے اور اس پر جو کھجور کے درخت تھے ان کے پھل ایسے جیسے سامپ کے پھن ہوتے ہیں اسی بحشت تھی ان میں حضرت عائشہ نے فرمایا رسول اللہ آپ اس کو جلا دیں آپ نے فرمایا کہ نہیں اس سے لوگوں میں شر پھیلے گا جلے گا شہرت ہوگی ایک چیز کی لوگ آئیں گے اور طریقہ بھی پتا چل جائے گا لوگوں کو جادو کا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دفن کرنے کا حکم دیا اور وہ دفن کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیت بالکل ٹھیک ہو گئی تو یہ صورتیں اس موقع پر نازل ہوئی ہیں جبریل علیہ السلام نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتیں پڑھا کریں دم کیا کریں رقیہ ہے رقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ رات مجھ پر دو ایسی صورتیں نازل ہوئی لم یورا مثلہن قطو مثلہما قطو کہ ان جیسی صورتیں کبھی دیکھی بھی نہیں گئی ایسی صورتیں پہلے کبھی نازل نہیں ہوئی صورہ فلق اور صورہ ناس ممکن ہے آپ کو سوال ہو کہ بلکل یہی الفاظ صورہ فاتحہ کے بارے میں بھی تھے کہ صورہ فاتحہ جیسی صورت کبھی نازل نہیں ہوئی تو اس حدیث میں اگلی حدیث میں اس کا جواب ہے دوسری حدیث میں وہ عبداللہ ابن عابس ایک تو عبداللہ ابن عباس ہے نا ایک ابن عابس ہے وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر دو ایسی صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ پناہ مانگنے والوں کے لیے ایسی کوئی صورت نہیں کیا مطلب دم کے لیے جادو ٹونے اور ان چیزوں سے پناہ کے لیے ایسی صورتیں کبھی بھی نازل نہیں ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ صورہ فاتحہ کی جو فضیلت ہے وہ اوورال ایک توحید کے مضبون دعا دعایہ کلمات ہیں وہ اس لحاظ سے سب سے بہتر ہے ام الکتاب ہے اور صورہ فلق اور صورہ ناز جو سب سے بہتر ہے وہ کس لحاظ سے رقیہ جھاڑ کھونک دم کرنے کے لحاظ اس میں اللہ نے زیادہ فائدہ رکھا ہے جادو ٹونے کا علاج اس میں زیادہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو اس کے علاج کے لیے یہ دو صورتیں نازل کی گئی ہیں قُلْ اعوذ بِرَبِّ الْفَلَقْ اور قُلْ اعوذ بِرَبِّ النَّاس ان صورتوں کا جو مضمون ہے وہ بھی بالکل ملتا جبتا ہے کہ یہ اسی مقصد کے لیے ہر قسم کے شر سے حاسدوں کے شر سے تعویز گھنڈوں کے شر سے جادو ٹونے کے شر سے حفاظت کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عشر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ دم کرتے بھوک مارتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو پورے جسم پہ جہاں تک جاتا پھیر لیتے پہلے چہرہ اور سر اس کے بعد جسم کا سامنے والا حصہ پھر پشت پہ جہاں تک ہاتھ آسانی سے جاتے پھر دوسری دفعہ پڑھتے جسم پہ ہاتھ پھیرتے پھر تین تیسری دفعہ پڑھ کے جسم پہ ہاتھ پھیر لیتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کو سونے سے پہلے یہ تینوں صورتیں پڑھتے اس سے انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے مختلف قسم کے جنات اور شایاتین جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں جادو وغیرہ ان چیزوں سے حفاظت موسیقی